بسم الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو پاک فوڈ میک ان ٹیک میں ہوں آپ کی دوست انم تو جی ناظرین آج میں آپ کے لئے پھر ایک نئی ریسپی لے کر آئی ہوں امیدہ آپ کو میری پہلی ساری ریسپیز بھی پسند آئی ہوں گے آپ لوگوں نے ضرور ٹرائی کی ہوں گے اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں اور اگر کوئی نئی ریسپی چاہتے ہیں تو آپ اس کی بھی فرمایش کر سکتے ہیں میں ضرور آپ کے لئے ویڈیو بناؤں گی اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کریں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کریں ہی بس آج بنا رہے ہیں ہم گاجر والی کیر جس کو گجیلہ بھی بولتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ لوگ ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائی کیے گا اگر آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا میں کافی میٹھے بنانا سکھا رہی ہوں آپ لوگوں کو کیونکہ آنے والا ہے رمضان اور رمضان کے بعد ظاہر ہے رمضان کے بعد ظاہر ہے عید آنے والی ہے اور عید پر بہت سارے میٹھے بنتے ہیں تو بینہ کسی دیر کے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک پاؤ گاجر لے لی ہے گریڈ کی ہوئی مطلب قدوگش کی ہے قدوگش آپ نے موٹی والی سائٹ سے نہیں کرنی قدوگش میں دو آپشن ہوتے ہیں باریک اور موٹا آپ نے باریک والی سائٹ سے قدوگش کرنی ہے تو یہ میں نے قدوگش کی ہوئی ایک پاؤ گاجر لے لی ہے اور ایک پاؤ یہ ہیں چاول توٹا چاول میں نے لے لی ہے جن کو میں نے اچھی طرح سے واش کیا پہلے اس کے بعد بھگو دیئے میں نے اس کو تقریباً آدھے سے پونہ گھنٹا ہو چکا ہے یہ بھی جال دوں گی اور ایک بات آپ لوگ ٹوٹا چاول یوز کیا کریں گیر کے لیے اگر آپ کے پاس ٹوٹا چاول نہیں ہے تو اس میں ایک option یہ بھی ہے آپ لوگ سابت چاول نے اس کو ایک سے ڈیڑھ گھنٹا بگو لیں اور دھوکار بگونے کے بعد آپ اس کو چاول ڈالیں اس میں کھیر میں تو ایک دفعہ اس کو ہاتھ کے ساتھ مسل دیں تاکہ وہ چھوٹے ہو جائیں اس سے وہ جلدی پھراپی کیر بننے گی یہ بہت زیادہ نہیں لگے گا اس کو پکنے میں تو یہ بس یہ دونوں چیزیں ہم نے ڈال دی ہیں اب ہم ڈال دیں گے اس میں پانی اس میں جارہ میں رہیں اتنا پانی ڈال دیں گے یہ دونوں چیزیں جو ہے نا بھی بھیگ جائیں بس اس کو ڈبونا ہے ہم نے اچھا یہاں پر آپ اس میں دودھ بھی آٹ کر سکتے ہیں دودھ میں یہ ہے کہ پھر آپ کو دودھ اس کے لیے تھوڑا سا زیادہ دودھ چاہیے ہوگا ایکسٹرا لیکن یہ بھی اس سے بھی ٹیسٹ بہت مزے کا بنے گا ہے اس کی جو ٹیسٹ کو مزے دار بنانے کی جو چیز ہے نا وہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں ہم اس میں کیا اٹ کریں گے جو یہ اس میں دودھ کم یا اس میں پانی وری جو ہے کسر نکل جائے گی تو تھوڑا سا پانی اور اٹ کرتے ہیں یہ ریکھیں جی ماری چاول اور گیجر جو ہے بھیگ چکی ہے اب ہم اس کو اوپر سے ڈام دیں گے فیلال ہم فلیم جو ہے میڈیم رکھیں گے تاکہ ایک دفعہ پانی کو اوبال آجائے جب پانی کو اوبال آجائے گا ہم لوٹو میڈیم فلیم کر دیں گے جب تک ہمارے چاول اور گیجر جو ہے پک جائے اور پانی خوشک ہو جائے پھر بتاتی ہوں آگے تو ابھی بس دیکھیں ہمارا پانی بھی کشک ہو چکا ہے اور ہماری جو گیجر اور چاول ہیں وہ بھی کسی ہے تک پک چکے ہیں اور اس کو تقریباً پانچ سے سات مینٹ ہی ٹوٹل لگے ہیں مطلب باہر آنے سے یہ بات اور پانی کو کشک ہونے تک اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دودھ بسم اللہ ہم بنا رہیم دودھ ایڈ کر دی ہے تقریباً 8 کلو دودھ میں ایڈ کی ہے 2.5 لٹر مطلب 2 کلو اور 1.5 kg اوپر 2 kg سے 2 kg اوپر ایڈ کر دی ہے ایک بات یہاں پر اور اگر آپ فریش دودھ ڈال رہے ہیں اس میں کچھا دودھ یعنی فل فیٹ ملک ڈال رہے ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ فریش کا دودھ ڈال رہے ہیں تو پھر آپ اس کو گرم کر کے ڈالی گا کیونکہ یہ گاجر اور چاول اگر آپ کے پوری طرح سے نہیں انگلے ہوئے اور یہ گرم ہوگئے اس میں ٹھنڈا دودھ ڈالنے سے سام ٹائم پرابلم ہو جاتی ہے وہ پھر ٹھیک سے غلطی نہیں ہے پکتی نہیں ہے ٹھیک سے تو اب میں اس میں دودھ گرم کر کے ہی ایڈ کیا ہے میری طرح آپ بھی اگر فریش کا دودھ ڈال رہے ہیں تو گرم کر کے ایڈ کیجئے گا اور جیسے دیکھیں میں نے ڈالا ہے تو ساتھ ہی پکنا بھی سٹارٹ ہو گئے کی وجہ یہ ہی ہے کہ میں نے گرم دودھ ڈالا ہے اس لیے تو اب اس کو اچھے سے پکائیں گے پھر تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں کیا اٹھ کرنا ہے ایک دفعہ یہ دو منٹ کے بعد پھر اس میں باقی چیزیں اٹھ کرتے ہیں ہمارے کھیر کو پکتے ہوئے دو منٹ ہو چکے ہیں اور میں نے یہاں پر جو فلیم میں بلکل لو کر دی ہے مطلب لو سے میڈیم درمیانی سائز کر دی ہے بلکل تاکہ یہ پکتی رہے ہلکی آنچ پر اتنی ہی تیسٹی بنے گی اگر آپ کا برطن کافی بڑھا ہے تو پھر آپ تھوڑی سی تیس بھی کر سکتے ہیں آنچ تو اب اس ٹائم پر آپ کے پاس الائچی ہے تو آپ الائچی پوڈر کوارٹر ٹی سپون ڈال لیں اگر آپ کا پاس نہیں ہے تو آپ اس میں ایسنس بھی ڈال سکتے ہیں الائچی کا جس طرح سے میں ڈال رہی ہوں دو کترے دو سے تین ڈالیے گا زیادہ مت ڈالیے گا اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال رہی ہوں چینی چینی زیادہ تار اس میں جاتی ہے جتنی ہمارے چاول ہوں چاول کا ٹوٹا ہو اتنی ہی چینی اس میں ڈالتے ہوں ایک کپ تھی اور اب ایک کپ ہی میں اس میں چینی اٹھ کر رہی ہوں اس کے علاوہ یہ کہ آپ اس میں چینی چک کر کے بھی ڈال سکتے ہیں لاسٹ پر اگر آپ کو کم لگے آپ زیادہ کھاتے ہیں اگر آپ کم کھاتے ہیں تو اس سے کم بھی کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور ایک چیز اس میں اور جائے گی وہ ہے اب میں ڈال لیوں اس میں سارٹ ہاف ٹی سپون میں نے اس میں سارٹ ڈال دیا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے مکس کریں گے آپ چاہیں تو اس میں سارٹ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ نے پہلے کبھی نہیں ڈالا تو میرے کہنے پر ڈال کر دیکھیں گے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ سے اس کا ٹیسٹ آتا ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے یہ کھیر یہ گجریلا ہم اس کو اچھے سے پکاتے رہیں گے میں دو فلم پر ہی میں آپ کو بتاتے ہوں اور اس میں ایک چیز اور آٹ کریں گے لیکن وہ ابھی نہیں آٹ کریں گے خوڑی دیر کے بعد آٹ کریں گے میں نے آنچ ہلکی کر دی تھی ہلکی آنچ پر پک کری ہے کافی دیر سے اور کافی گاڑی بھی ہو گئی ہے یہ بس پکنے ہی والی ہے ہماری کھیر کافی گاڑی ہو چکی ہے کافی گاڑی ہو جاتی ہے اب اس ٹائم پر ہم کیا کریں گے اس میں ڈال دیں گے ملائی یہ دودھ کی جو فریش ملائی ہوتی ہے وہ ڈال دیوں میں دودھ گرم کرنے کے بعد جب ٹھنڈا ہوتا ہے اوپر جو اٹھتے ہیں وہ تقریباً ایک کپ ہوگا اس سے وہ والی کسر پوری ہو جائے گی جو ہم نے پانی میں چاوروں پکائے تھے اچھا اس سے ایک تو یہ کہ اس کا ٹیکسچر جو ہے کھیر کا کریمی کریمی ہو جاتا ہے گاڑی ہو جاتی ہے اگر آپ کا دودھ زیادہ گاڑا مطلب کالس نہیں ہوتا تو وہ بھی ساری کسر پوری ہو جاتا ہے ٹیسٹ بہر مزیکہ ہو جاتا ہے میں آپ لوگوں کو یہ ہی کہوں گے کہ آپ لوگوں کو ضرور ڈالیں بے شک اگر آپ کے پاس زیادہ نہیں ہے تو آپ کپ ڈال دیں اچھا کہ آپ کے پاس یہ ملائی بھی نہیں ہے ملائی نہیں ہے فریش تو آپ کیا کیجئے گا اس میں جو خوشک دودھ ہوتا ہے ایوری ڈے وہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ کا بور ڈال دیجئے گا لیکن اس بات کے پھر آپ یہ کیا لکھئے گا اس میں پھر آپ کو چینی کم ڈالنی پڑے گا اگر آپ چینی کم کھاتے ہیں کیونکہ وہ مٹھا ہوتا ہے اس میں بھی مٹھا ہوتا ہے دودھ میں پھر آپ چینی اس حساب سے کم ڈالیے گا اور اگر آپ تیز بھی کھاتے ہیں اگر آپ کو کم لگ رہی ہے تو آپ اور ڈال سکتے ہیں چینی اس ٹائم پر آکے اور چینی ڈالنے کے دو طریقے ہوتا ہے یا تو آپ سٹارٹ میں پکتے ہوئے ڈال دیں لیکن آپ اینڈ پر بلکل مت ڈال دیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کھیر کمپلیٹ ہو گیا اور چینی تھوڑی سی کم ہے پھر آپ جلپ بند کرنے کے بعد اس میں چینی ڈالیں کیونکہ اگر آپ اینڈ پر چینی ڈالیں گی تب ڈالیں چینی یا پھر آپ اس ٹائم ڈالیں جب آپ چولہ بند کر دیں اور کھیر کو نیچے اتا لیں کھیر گرم گرم ہوتی ہے اس میں ہلکی گرم ہوتا ہے چینی اس میں حال ہو جاتی ہے کوئی ایشو نہیں ہوتا چینی کا کچھ رہنے کا اس کی کوئی ٹینشن ہوتی ہے میں نے اس کو ملائم ڈال کر اچھے سے مکس کر دیا میں پھر اس کو لو فلیم پاری اوپر سے ڈھام دوں گی تھوڑی دیر کے لیے اچھا تو مجھے چینی کم لگ رہی تھی میں نے ٹیسٹ کی تھی اور میں نے اس میں ہاف کپ چینی کا اور ایڈ کر دیا ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ لوگ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور اب ہماری کھیر بس پکنے ہی یہ دیکھیں ملائی اس میں اچھے سے مکس ہو رہی ہے اچھا اس ٹائم پر ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں ناڑیل گری یعنی کہ کھوپرا جس کو ڈرائی کوکونٹ بھی بولتے ہیں اور اس کو یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ہارڈ ہوتا ہے تھوڑا سا تو آپ لوگ اس کو کیا کیجئے گا گرم پانی میں تھوڑی دیر کے لیے پھکو دیں تو پھر آپ اس کو اینڈ پر کٹ کے ڈال دیں تو آپ اگر ایسا نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ کھیر جب آپ کو لگے آپ کی کھیر پانچ دس منٹ میں پکنے والی ہیں تب آپ اس کو ڈال دیں تاکہ وہ اندر ہی پھر اچھے سے پک جائے گا نرم ہو جائے گا مطلب کہ کھیر پکنے پکنے میں اور اس کی کٹنگ بھی کچھ لوگ لمبی لمبی کرتے ہیں وہ اتنی اچھی نہیں لگتی اور بہت زیادہ بھی اچھا نہیں لگتا اس لئے میں نے تھوڑا سا ڈالا ہے چھوٹی کٹنگ میں آپ اپنے ٹیسٹ کیس آپ سے ڈال سکتے ہیں اور یہ ٹوٹلی اپسنیل ہے چاہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں باقی چیزیں بعد میں ڈالتے ہیں ہمارے کھیر دیکھیں کافی ہارڈ ہوگی ہے جتنی ہمیں چاہیے یہ دیکھیں اور باقی کی یہ تھنڈی ہو کر بھی اس کا ٹیکچر ہے دیکھیں آپ لوگ اس کی کھیر کا ٹیکچر کس طرح پیارا کریمی کریمی سا ابھی آرہا ہے اور یہ تھنڈی ہوگا جب سیٹ ہو جائے گی اور خاص طرح آپ کھائیں گے پھر آپ کے جب موں میں ٹیسٹ آئے گا آپ کہیں گے واہ واہ کیا ریسپی بتائی ہے اور کیا ہی کھیر ہے تو چولا بند کر دیتے ہیں اور یہ ہیں کچھ پستے اور بادام میں نے کٹنگ کر دی ہے اس میں ڈال دیں گے چولا بند کر کے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے جس بھی برطن میں ہم ڈالنا چاہیں گے ڈال لیں گے اور تھنڈا کرنے کے بعد اس کے اوپر گارنشنگ کریں گے کیونکہ گرم گرم کے اوپر آپ جو بھی چیز گارنشنگ کے لئے یوز کریں گے اندر ہی مکس ہوتی جاتی ہے تو وہ خاص لک نہیں آتی خاص طرح پر اگر آپ نے سرف کرنی ہے اب اس کو برطن میں نکالتے ہیں جس میں بھی ہم نے سرف کرنا ہے گازوالکھی کی ریشپی امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی آپ لوگ میرے کہنے پر یہ ایک نئی طریقے کی اور آسان ریشپی اور سستی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ایت کو انجوائی کیجئے گا اور مجھے دعا میں یاد اکھئے گا رمضان میں بھی تینکیو سو مچ اللہ حافظ